موسیقی تو آئیے وہاں چلتے ہیں ناظرین یہ دربار حضرت مادھولال حسین کی بیرونی دیوار ہے یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے اور یہ دربار کی آخری حد ہے اگر آپ بیرونی دروازے کو غور سے دیکھیں تو اس کے دو رنگ ہیں ایک طرف سرخ رنگ ہے اور ایک طرف پیلا رنگ ہے اور دروازے کے دونوں کونوں پر دو دیئے جل رہے ہیں جو چوبیس گھنٹے جلتے رہتے ہیں اور پیلی سائٹ پر دیئے کے باکس کا رنگ بھی پیلا ہے اور سرخ سائٹ پر دیئے کے باکس کا رنگ سرخ ہے یہاں سے ہم اندر جاتے ہیں اور اس کے دائیں طرف ایک قبرستان ہے حضرت مادھولال حسین جنہیں شاہ حسین فقیر بھی کہا جاتا ہے آپ سولوی صدی کے بزرگ اور پنجابی صوفی شاعر تھے لوگ آپ کو درویش بادشاہ بھی کہہ کر پکارتے تھے آپ پندرہ سو اڑتیس میں لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ عثمان تھا شاہ حسین نے صرف دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور دس سال کی عمر میں ہی آپ کی ملاقات حضرت بحلول قادری سے ہوئی جو بعد میں آپ کے استاد بھی بنے آپ اپنے مرشد حضرت بحلول قادری کی تاقید پر روزانہ حضرت داتا گنج وکشا لی حجویری کے مزار پر فجر کی نماز کے بعد تشریف لاتے اور زہر تک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے آپ نے شائری میں کافی کی سن کو مطارب کروایا آپ کی کافیاں آج بھی بڑی عقیدت اور محبت سے پڑھی جاتی ہیں مائنی میں کنوں اکھا درد بچھوڑ دا حال ہی مائنی میں کنوں اکھا آپ تریپن سال کی عمر میں ایک انتہائی خوبصورت سولہ سالہ ہندو لڑکے مادھوں کی محبت میں گرفتار ہو گئے جس نے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کی بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں آپ نے ان کا نام محبوب الحق رکھا جو بعد میں آپ کے جانشین بھی مقرر ہوئے مرید اور مرشد کی بے پایاں محبت کے باعث آپ کو مادھوں لال حسین کے نام سے پکارا جانے لگا آپ کا وصال تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا آپ نے اپنی وفات سے پہلے ایک وسیعت فرمائی کہ میری وفات پر مجھے دریائے راوی کے کنارے شہدرہ میں دفن کیا جائے اور میری وفات کے بارہ سال بعد ایک سیلاب آئے گا اس پر مجھے بابو پورا جو آج کل باغبان پورا کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر شفٹ کر دیا جائے اور میرا جانشین اور میرا مرید مادھوں اٹھالیس سال تک میرا جانشین اور میرا گدی نشین رہے گا آپ کی بات اسی طرح سچ ثابت ہوئی اور تہتر سال کی عمر میں مادھوں بھی اپنے خالقے حقیقی سے جا ملے آپ دونوں کا مزار ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہے جہاں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں تقریباً چار پانچ سیڑیاں چڑھ کر ہم دربار کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر قبر مبارک موجود ہے اور ناظرین اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ پر دو قبریں ہیں ایک حضرت لال حسین کی ہے جبکہ دوسری ان کے جانشین اور ان کے مرید حضرت شیخ مادھو کی ہے بیرونی دروازے پر جو میں نے رنگوں کی بات کی تھی وہ بات آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گی حضرت لال حسین حضرت شاہ حسین کی قبر پر جو کپڑا ہے اور جو دستار پڑی ہوئی ہے اس کا رنگ سرخ ہے جبکہ حضرت شیخ مادھو کی قبر پر جو دستار اور کپڑا ہے اس کا رنگ پیلا ہے اور ان کے قطبوں پر بھی یہی رنگ آپ کو نظر آئیں گے درواز کے اندرونی حصے کو بڑا خوبصورت طریقے سے مزین کیا گیا ہے چھت کا اندرونی حصہ شیشے کے کام سے مزین ہے کھڑکیوں سے آپ باہر کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چراغ جلایا جاتے ہیں حضرت مادھو لال حسین کا جو عرص مبارک ہے اس کو میلہ چراغاں بھی کہا جاتا ہے کسی دور میں یہ میلہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا پورے پنجاب کے دور دراز علاقوں سے ظاہرین اس میلے میں شرکت کیا کرتے تھے اور یہ میلہ مہینوں لگا کرتا تھا یہاں پر تمام کلچرل ایکٹیوٹیز ہوا کرتی تھی جس میں موت کا کواں، تھیٹر، سرکس اور بہت ساری دکانیں جس میں کھلونے اور کھانے پینے کی اشیاء یعنی پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ میلہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہوتے تھے لیکن جگہ کی قلت کے باعث یہ میلہ آہستہ آہستہ کم ہو کر پندرہ دن تک رہ گیا پھر ہفتے تک چلا گیا اور آج کل یہ صرف دو دن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ایک دن جو ہے وہ خاص کر خواتین کے لیے مخصوص ہے میلہ چراغاں کے حوالے سے آج بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے لاہور میں مقامی چھٹی دی جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس پر ضرور ہمیں کومنٹس دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کسی اور جگہ پر لے کر جائیں گے اللہ حافظ